مارڈل ڈاؤن پارک لاہور میں ایک جگہ ہے جسے تکیہ تارڈ کہا جاتا ہے دوسرے شہروں سے جو لوگ لاہور آتے ہیں ان کی فیرست میں مارڈل ڈاؤن پارک میں جانا شامل ہوتا ہے کہ مستنصر حسین تارڈ سے ملاقات ہو جائے گی کاروان سرائے تکیہ تارڈ ہی تو ہے تکیہ تارڈ کاروان سرائے ہی تو ہے سید حاصل گفتگو کریں تو عبداللہ صاحب کو پتھا ہے پنجابی ٹھٹ کہنگا لو جی جنابِ علی مجھے یہ تو نہیں پتھا کہ سہر حاصل کہتے کس کو ہیں پر میں جو بھی گفتگو کروں گا آپ اس کو سہر حاصل ہی سمجھیں تو جو بھی تاثیر ہو گیا ہے وہ میری ذرہ سے ٹھیک ہے تکیہ تارڈ یہ بارگاہ محبت ہے پر میں یہاں کی خواہق اپنے دوپٹے میں اپنی چلی میں لے کے چاہتے ہوں اور موردنگ بارک میں تو صرف سر کو یہاں پر دیکھنے کے لیے آتی ہوں میرے لٹریچر میں اگر کوئی قوت ہے کسی حق تک تو اس کا شاید بنیادی سبب یہ ہے کہ میں نے خلقِ خدا سے کبھی ناتا نہیں توڑا میں اپنی سٹڈی میں بیٹھ کر اپنی شوک اور عظمت کے مینار پر بیٹھ کر اتراتا نہیں ہے میں لوگوں سے ملتا ہوں اور مجھے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے میں نے جتنے ناول لکھے ہیں اسی آپزرویشن کے چیز لکھے ہیں کیونکہ میں عوام الناس جو ہیں ان کو دیپلی میں ان کا حصہ رہتا ہوں اور اب بھی ایٹی سری جو عمر ہے اس میں بھی میری واحد جو ہے ایکٹیوٹی ایکٹیو وہ روزانہ شہر کے لیے آتا ہوں اور میری بیگم بھی آتی اور اس کے بعد یہ ایک درخص ہے اور ملت سری کا درخص ہے یہ مہت کم لوگوں کو پسا جا چھاؤں بہت دھنی ہوتی یہاں بیٹھنا شروع بھی ہے یہاں دوش چار آگئے اور یہاں پہ بقائدہ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تقیہ ہے اور مجھے ایسے ہی انہوں نے عمر طبقے تو اس کا نام تقیہ تار رکھا اور اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ روزانہ دوست آتے ہیں اور مجھے فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ملنا ہوتا ہے میں بنیادی طور پہ عمر کے سبب گھر پہ نہیں مل سکتا تو یہاں جنہوں نے ملنا ہوتا ہے یہ انٹرویو کرنا ہوتا ہے وہ یہاں تشریف لے آتے ہیں یہ جنہوں نے کتابیں سائن کروانی وہ تشریف لے آتے ہیں تکیہ تار رڈ تکیہ تار رڈ صاحب جیسا ایک مہان کہتے ہیں کسی گاؤں میں کسی چھوڑی جگہ پہ جہاز لینڈ کر جائے ہیلی کپٹر اتر جائے تو لوگ بھاگتے ہیں مٹی میں جہاز کو قریب سے دیکھیں تو سچ ایک رائٹر ایکٹر ٹرابلر ناو یو کن کال ہم فلاسفر وہ آکے یہاں بیٹھے اور یہاں پہ رونک نہ ہو ان کے گردائے نہ ان کی سے کچھ سنے نہ ان کی جو باتیں سنے ان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ قرب کا واسطہ دے کے حوالہ دے کے لوگ اپنے اپنے اس پہ بھی اپنا سر بھی بڑا کرتے ہیں قد بھی بڑا کرتے ہیں یہ ایک گریٹ پلیس ہے اور وہ ایک امید جو جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتے ہیں ہمارے لئے تو دلیل زندگی ہے عزیز کی سب سے خوبصورت کہانی ہے کتاب تو جو خالی کی کتاب ہیں اور جو جتنے اللہ تعالی نے مالکے لوگ قلم نے مالکے حرف و نت نے اتنی بے تہاشا بے تہاشا صلایتوں سے اور نوازہ سرطار کو اور اتنی ہمار جہد شخصیت ہیں آپ ان کے ڈرامے دیکھیں صرف وہ ایک کاتب نہیں ہے اور وہ ایک اردو عدد میں ان سے بہتر ان سے بڑا ان سے زیادہ پڑھنے والا ایڈون ٹنگ سو کہ کوئی اور رائٹر ایسا ہے کوئی تفلیقار ایسا ہے یہاں پر آ کر ہم اس مشینی دور سے ہٹ کر یہاں پر آ کر ہمیں مختلف قسم کے نغموں کی تاریخ سننے کو ملتی ہے مختلف قسم کے ہمیں جو مناظر ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور تارد ساپا جو بیانیاں وہ خمال کر دیتا ہے اور ہم ایسی کسی بھی صبح کے لیے یہاں پر آنے کو ہمارے لیے قسم کا عزاد ہے اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہے یا ایک ایسی پلیس ہے جو میرا خیال ہے کہ ہم اہلِ لاہور کے لیے ہم خوش قسمت خود کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی پرسنلٹی ایک مجسر ہے ڈاکٹر چودری محمد نسیم پیشے کے لحاظ سے ڈینٹیسٹ ہوں اور میں کوئی بیس سال سے تارد صاحب کے ساتھ صبح واک پہ آتا ہوں اور اب تارد صاحب کی اتنی عادت ہو گئی ہے اور ہم اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مندہ میں ایسا مل گیا جس کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ سارا دن ہمارا نہیں گزرے گا اور جس دن ہم کبھی ادھر نہ آئے تو لگتا ہے کہ سامتھنگ از میسنگ تارد صاحب وہ آنکھیں ہیں جن سے ہم نے پاکستان کو دیکھا ہے ان کی کتابیں پڑھ کر ہی ہم سفر پر نکلے ہیں اور ہم سب یہاں پر تارد صاحب کو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہم نے ان کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کس کس جگہ کو ایکسپلور کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جینا شروع کیا میں نے تارد صاحب کو پڑھنا شروع کیا اس سے پہلے میں زندگی کے بہت سارے پیلوں خاص طرح پر سفر سفر نامیں لکھنے اور بہت سارے ایکسپیئنسوں سے محروم تھی مجھے لگتا ہے کہ کتاب آپ کی رہبر ہے کتاب آپ کا مولین ہے کتاب کسی تنہا سفر میں کتاب آپ کا ہاتھ پکڑنے کی ہے اور آپ دمبخود اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ تو کتابوں سے محبت اور ایک جنون سر کی وجہ سے ہمیں آیا پاکستان خوشبو ہے اس کی محق عدیبوں دانشوروں سائنس دانوں کھلاریوں فنکاروں کی دین ہے اس کی محق میں ایک نمائع اور بھینی بھینی خوشبو مستنصر حسین تارڑ کی ہے کاروان سرائے ایکسپریس نیوز کا ایک ایسا پروگرام ہے جس سے یہ خوشبو اور پھیلے گی محبت کی سفید روشنی ہر سمت دکھائی دے گی علم محبت سچائی انسان دوستی جیسی کائناتی سچائیاں کاروان سرائے میں ملے گی بھینی دوستی بھینی دوستی محبت کی ہے ایک ایسے دیس میں جہاں ہوں صدای انسنے گیتوں کی جہاں ندی ادری آجرنے شور مچائے جہاں ایک مسافر نگری نگری دل کا ہاں سنائے کاروان سرائے کاروان سرائے کاروان سرائے کاروان سرائے